بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بارئی الخلائق اجمعین والسلاة والسلام والتحیة والإكرام على النبي المعید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمين ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وتهرهم تتهیلا ورحمت اللہ على احبابهم واصحابهم وشیعتهم وموالیهم ولعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وهو اصلب الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اهتدى فإنما يهتدی لنفسه ومن ظلّا فإنما يضلو عليها ولا تزروا بازرة بزراب اخرى وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلق قرية امرنا مدر فیها ففسقو فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا اللہ الرحمن 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 الرحیم خدا غند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہیں قبول فرمائے خالق لم يزل لا يزال بحق آئیم اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس عزاداری کو اس تذکر اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین بالاخص اس مجلس کے انعقاد میں حصہ لینے والے مؤمنین کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دیں رب کائنات بحق سید ورسل بحق حضرت امام حسن علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت تیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلاحات کریں دوستو بزرگو اور عزیزو قرآن مقدس سے خالق کائنات کے فرمان کی تلاوت کرنے کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اور میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ حضرات سے یہ خواہش کروں گا کہ اپنی توجہات ادھر ادھر کی بجائے میری طرف مبزور رکھئے تک کہ میں پیغام پہنچانے میں کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو بسم اللہ اللہ ارشاد پروردگار ہے من احتدر فا انما یحتدی لے نفسے جو ہدایت حاصل کرتا ہے ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے وَمَن ظَلَّ فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا اور جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے وَلَا تَذِرُوْ وَاظِرَةٌ بِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا یا یوں ترجمہ کرو جو پہلے سے گناہوں کے بوجھ تلے ہے وہ کسی کی شفاعت نہیں کرے گا وَلَا تَذِرُ وَاظِرَةٌ بِزْرَ اُخْرَا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَمَا كُنَّا مُعَدْدِبِينَا حَتَّى نَوْعَسَ رَسُولَةً ہم کسی پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہدایت کے لیے پہلے رسول نہ بھیج دیں وَإِذَا عَرَدْنَا النُّهْلِكَ قَرِيَةً جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں امرنا مترفیہا ہم مُس بستی کے وڑیروں پر مترفین پر احکام نازل کرتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ پھر ہمارا عذاب ان پر حق ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَا حَا تَدْمِيرًا پھر ہم مُس بستی کو تباہ و غربات کر دیتے ہیں نحائی توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت دیتا اللہ ہے حادی اللہ ہے ہدایت حاصل کرنے میں بندے کو اختیار ہے اللہ ہدایتوں کو مسلط نہیں کرتا ہدایت کے اسباب فراہم کرتا ہے اور ہدایت کے لیے اتنا بڑا ذریعہ اللہ نے بنایا کہ بندوں کو ہدایت کرنے کے لیے اس کریم خالد نے ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم امبیاء پھیجے جو ہدایت حاصل کرتا ہے اگر وہ ہدایت حاصل کر لے تو اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہدایت حاصل کرنے والے کو ہوگا گمراہی اختیار کرنے والے کو گمراہی کا نقصان ہوگا ہم تو ہدایت کے اسباب مہیا کر رہے ہیں اور اس کریم اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے امبیاء معصومین اور آئیمہ ہدا کے علاوہ انسان کے اس بدن کے اندر عقل جیسی دعمت کو بھی رکھا عقل کو بھی ہاتھی بنایا اور جتنی عقل سے گفتگو اور عقل کو خطاب قرآن مقدس میں کیا گیا کسی اور آسمانی کتاب میں اتنا صاحبان عقل کو مخاطب نہیں کیا گیا بائیس مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا تاتلون چوبیس مرتبہ کہا یادلون عقل سے کام لو فکر کرو غور کرو عقل سے استفادہ کرو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے اندر عقل رکھا رہے لیکن صرف عقل پر اعتماد نہ کرنا آسان تُحِبُ شَيَن وَهُوَ شَرٌ لَكُم وَآسان تُقْرِهُ شَيَن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم ہو سکتا ہے تم کسی شے کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دے ہو ہو سکتا ہے تم کسی شے کو نہ پسند کرو حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہو عقل بھی عادی ہے لیکن صرف عقل پر اعتماد نہ کرنا عقل کے ساتھ ساتھ وَهِيَ الٰہِ پر نظر رکھنا اگر بہی کسی میدان میں کسی کو قلم دے تو مان لینا کسی میدان میں علم دے تو مان لینا ہم نے تمہیں عقل دیا عقل کے ساتھ ساتھ اور بھی حادی بنائے صرف عقل پر صرف اعتماد نہ کرنا عقل کے ساتھ ساتھ ہم نے وحی دی پیٹی ہے اس پہ بھی نظر لکھنا بھئی بندگاں میں خدا تمہیں سمجھ نہیں آئی صرف عقل حادی نہیں عقل کو بھی ہدایت کے لیے صحیح اور نبوت کی ضرورت ہے تو تمہارے ذہنوں میں یہ پینام کیوں نہیں آیا جو نبی عقل کا بھی حادی بن گیا ہے اس کے عقل پر بیماریوں کا غلب ہو نہیں ہوگا عقل رہو ہے عقل رہو ہے عقل رہو ہے تحنمائی کرتا ہے بہی بڑی سادہ سی بات ہے بلمائے علم اخلاق لکھتے ہیں اگر کسی بندے کو غصہ نہ آئے تو وہ بے غیرت ہوتا ہے اگر اس کو غصہ آئے تو وہ ظالم ہے غصہ نہ آئے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس پہ کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا غصہ بالکل نہیں آتا تو بے غیرت ہے غصہ آتا ہے اور اس غصہ کی بنیاد پر اقدام کرتا ہے تو ظالم ہے یعنی اس کا مطلب ہے ایک حادی کا ہونا ضروری ہے جو تمہاری رہنمائی کرے کہاں غصہ آنا چاہیے کہاں نہیں آنا چاہیے اور اسی مقدمے کی روشنی میں ایک تاریخی مسادے کا حل عز کر دوں بھئی میدان خندق ہے بسم اللہ علی حیدر قلال نے دشمن دین کو گرایا ہوا ہے علی عبود طالب قلال دشمن دین کے سینے پہ بیٹھا ہے اور اس دشمن دین نے گستاخی کی جب خطرے کا مقام ہو موت سامنے آئے تو گلے خوشک ہو جاتے ہیں جب موت نظر آ رہی ہو تو گلے خوشک ہو جاتے ہیں یہ کتنا بڑا بہادر تھا کہ علی کی ننگی تلوار اپنے سر پہ دیکھ رہا ہے پھر بھی لوابے دہن بن رہا ہے پھینکنے کی طاقت بھی ہے گستاخی کرنے کی جورت بھی ہے تاریخی مسادے کا جواب عرض کر رہا ہوں علی ہر کسی پہ تلوار نہیں اٹھاتا کوئی ایسا مجاہد ہو سجا ہو تو علی تلوار اٹھاتا ہے علی بستی لوگ پہ تلواریں نہیں اٹھاتا مجھ سے نہ پوچھنا علی نے اتنی مدت تلوار کیوں نہیں اٹھائی علی تو شجاعوں پہ تلوار اٹھاتا ہے جنہیں عورتوں پہ غصہ آئے علی ان پہ تلواریں نہیں اٹھاتا میرے حیدری میرے تکفیر اللہ عمر میرے رسالت میرے حیدری ملوبر محمد علی محمد اللہ عمر اچھا ہمارے یہاں عقل کا ایک منفی معنی دیا گیا ہے جس کی تجارت میں خفیہ ڈیل میں کمیشن نہ ہو آمک ہے سیاست دان سچ بولے آمک ہے فلا بندہ سیدھی باتیں کرے آمک ہے ہمارے معاشرے میں عقل سے منفی مانا لیا گیا جو بڑا دھوکے باز ہو کہتے بڑا سیانہ ہے بڑا اکر مند ہے اپنے دشمن کو چکر دے کے چلا گیا ہمارے یہاں عقل کا منفی معنی دے لیکن میرے مولانی سے پوچھا گیا یا علی ابن عبی طالب مل عقل عقل کسے کہتے ہیں سرمایا عقل کہتے ہیں اسے مہ او بیدہ بیر رحمان مکت و سبا بیر جلال عقل یہ ہے جس سے اللہ کی بندگی کی دوئے اور آخرت میں جنت کا مائید عقل مند وہ ہے جو اس کے ذریعے سے اپنے رب کی بندگی کیا ہے عقل مہ او بیدہ بیر رحمان جس سے اللہ کی بندگی کی جائے دھوکہ نہیں فراد نہیں جھوٹ نہیں غیبت نہیں عقل یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے وقت و سبا بیر جلال اور عقل تب ہی ہے کہ یہ بندہ عقل سے جنت کمائے عقل تو اداعت کی دعوت دیتی ہے ہمارے مقدد کی بہت بڑی کتاب جناب شیخ یعقوب قلینی بہت عظیم ہستی دو سو انتالیس ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی جس ہجری میں میرے امام زمانہ کی غیبت ہوئی اس دور میں اس دور میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اصول کافی اصول کافی کہ پہلا باب کتاب العقل والچال ہے وہاں پر یہ روایت لکھتے ہیں اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا جہالت کو بھی پیدا کیا اللہ نے عقل کو پیدا کر کے کہا ادھا لہا عقل دوڑتا آیا کہا پیچھے جلا جا عقل واپس جلا گیا پھر جہالت کو بلائیا ادھرا آ تو گئی فرمایا واپس چلا جا جہالت کر گیا واپس بھیجنا تھا تو بلائیا کیوں بس یہی پہ سمجھ آ گئی جو عقل ہوگا وہ کاملہ نہیں تاعت کرے گا عقلے گا وہ جو جاہل ہوگا پتہ کرنا ہو یہ آقل ہے کہ جاہل دیکھو اس میں اطاعت کتنی اگر مطی ہے اگر فرماوردار ہے اپنے خالق کا تو سمجھو عقل مند ہے اور اگر اپنی مرضیاں کرتے کھاتا اس کی ہے مرضیاں اپنی کرتے زمین اس کی پہ چلتا ہے مرضیاں اپنی کرتا ہے ہوا اسی کے استفادہ کرتا ہے مرضیاں اپنی کرتا ہے سورج اس کے کی روشنی میں رہتا ہے مرضیاں اپنی کرتا ہے اس کے چاند کے نور سے استفادہ کرتا ہے مرضیاں اپنی کرتا ہے بارش اس کی برستی ہے پھالی اس کے پیدا ہوتے ہیں مرضیاں اپنی کرتا ہے صحت وہ دیتا ہے مرضی اپنی کرتا ہے اونات بھو دیتا ہے تربیت اپنی مرضی کے کرتا ہے بیٹیاں بھو دیتا ہے یا اپنی مرضی کے سکول میں بھیجتا ہے جوان وہ کرتا ہے اگر اپنی مرضییں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جاہل ہے اب تو ظاہر ہے نا مادرن دور ہو گیا نا اب تو ایک عرصہ تک میڈیا پہ پراپیکنڈا ہوا مولوی جاہل ہیں ہم پڑے لکھے ہمیں نہیں پتا ہم دین کو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی دین کا ٹھیکدار ہے کوئی بھی دین کا ٹھیکدار نہیں ہے جو ابھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے اپنے کردار سے ثابت کرے کتنا خدا کو مانا کتنا نبی کو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی لاہ کے عبادت نہیں بندگی کرتا ہے اپنے نفس کی اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے بڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی لاہ کے عبادت نہیں اور اگر میری باپ پہ یقین نہ آئے یہ آج رات کو جلوس ختم ہو جائے گا آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے رات کو تھکے ہوئے سوئیں گے جب صبح پانچ بجے سبا پانچ بجے صبح کی آزار ہوگی اللہ کہے گا میرے گھر میں آجا اور تیرا نفس کہے گا سو جا وہی پہچان لینا کس کا بندہ ہے یہ آئے کس کی عبادت کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آجا ادھر آجا اور میں یہ کہنے میں کبھی تعمل نہیں کرتا مولانا عزر حسن زیدی بہت بڑے قادر و کلام خطیب تھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا لاہور کی ایک مجلس میں اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندے کی باتوں سے لطف دیتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے اوہ میرے بندے اگر پخشش چاہتا ہے تو میرے گھر میں آجا میرے دروازے پہ آجا میرے گھر میں آجا مجھ سے باتیں کر اللہ یہ بھی کہتا ہے بخال ان کے ان کی لفظیں ہیں میرے گھر میں آجا اور اگر تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے گھر میں مسلح بچھانے ہم وہاں چلے آئیں وہاں 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 یا لیکن یہ عجیب عبدِ خدا ہے نہ اللہ کے گھر میں آنے کا ٹائم ہے نہ اپنے گھر میں اللہ کے لئے مسلح بچھانے کا ٹائم ہے نہ اللہ کے گھر جاتا ہے نہ اپنے گھر میں مسلح بچھاتا ہے پھر کہتا ہے میں تو جدی پھشتی علی والا بھانا اگر علی وعلی اللہ پڑتا ہے اگر لا الہ اللہ پڑتا ہے اگر محمد الرسول اللہ پڑتا ہے اگر علی وعلی اللہ پڑتا ہے اتنا اچھا کردار منا دنیا میں ہمیں علی کی محمد ملازہ ہے پرہ میدانِ معاشر میں ہمارے ریعتوں نے بنات کرے اور اللہ اللہ سے مناجات تنہائی میں باتیں کرنا لطف لینا مناجات سے یہ کوئی سیکھے میرے آئین مز ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے لائریں تھکے ہوئے جاتے ہیں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے دکانداری کرتے رہے کسی دفتر میں افسری کرتے رہے مزدور مزدوری کرتا رہا تھک کے رات کو گیا پتہ نہیں نماز مغربین بھی پڑھنے کی توفیق ہویا نہیں کتنا فرق ہے امام اور ریعت کے کردار میں کہ یہ واجب نماز نہیں پڑھتا اور امام ہے باغوں میں مزدوری بھی کر کے آئے رات کو اتنے تک سوپا نہیں جب تک ہمسائے آدار آدار تکبیر نہ سنے اللہ اور وارفت کی بلندی کیا ہے جتنے عبادت گزار ہیں وہ جنت مانگتے ہیں میرے اللہ جنت دے دے کس لیے آئے ہو یہاں اپنے اپنے گربات میں جھانکو کس لیے آئے ہو تاکہ یہاں اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے مجلس میں آتے ہو جنت کے لیے جنو سے مادم میں جاتے ہو جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو جنت کے لیے روضہ رکھتے ہو جنت کے لیے والدین کا احضرام کرتے ہو جنت کے لیے اولاد کی تربیت کرتے ہو جنت کے لیے ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں اور میرا علی ملادات کرتا ہے اور میرا اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں میرا اللہ مجھے اپنی ذات کی حقیقی معرفت دیتے ہیں میرا اللہ مجھے اپنی ذات کی حقیقی معرفت دیتے ہیں جسے اپنے رب کی معرفت ہو جاتی ہے اور کتنی عجیب حدیثیں کبسی جتنے ہزاروں کی طالعات میں علی و علی اللہ پڑھنے والے علی حیدر قرار کے محب سی آیانِ علی ابن عبی طالب اگرچہ محب ہونا بہت بڑا عزاز ہے آل محمد سے محبت کرنا بہت بڑا مقام ہے اس میں بھی ناز کیا کرو کہ اس میں مل کے تقدس کی قسم کوئی فرشتہ بھی اس وقت تک فرشتہ نہیں بچ سکتا جتنے تک آل محمد سے محبت نہ کرے بہت بڑا عزاز ہے آل محمد کا محبت ہونا اور یہ تو یہ جولہ بھی مجھے کہنے دو ناز کیا کرو شیو سر اٹھا کے چلا کرو شیو فاخر کیا کرو شیو کہ ہم جس کھرانے سے محبت کرتے ہیں وہ کھرانا اتنا عظیم ہے جس گھر سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے ہمیں ایسے کھرانے سے محبت ہے ہم اکیلے نہیں اس محبت میں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اللہ رب رزت کے بھی ان سے محبت ہے لیکن اللہ کہتا کیا ہے حدیث خدسی میں کہتا ہے عجیب ہے ہر محب کی تمنہ تنہائی میں محبوب سے باتیں کرنے کا موقع ملے ہر محب چاہتا ہے تنہائی میں موقع مل جائے اپنے محبوب سے تنہائی میں بیٹھ کے محبت کی باتیں کی جائے ہر عاشق چاہتا ہے نا ہر محب چاہتا ہے نا ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے نا پھر میرا پروردگار میرا خالق اکبر حدیث خدسی میں کہتا ہے جبنہ عمران قضب منزا ماندہ یوہبونی وائزہ جنہ ملیل نامانی جھوٹ کہتا ہے وہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور جب رات کی تاریخی چھانتی ہے چھپ کر کے سو جاتا کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت اور رات کو چھپ کر کے تنہائی میں جا کے سو جاتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں نکال ہو میرے دوست آدھی رات کو اٹھ تنہائی کا بوشہ پلاش کر اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جا مسلح عبادت بچھا دے اپنے خالق کی بارگاہ میں مناجات کرنا شروع کر دی اور یہ تو ہمارے اتحاطوں میں ہے نا سلام پڑی ایک وقت آوازی میں اللہ اکبر یا رسول اللہ بے دیکھو ہم اسی اتحاطوں کے رہنے والے ہیں نا ہمارے اتحاطوں میں ایک رواچ ہے ایک رسم ہے دم کو کوئی فقیر کوئی بھکاری کوئی سائل کوئی مانگنے والا دیل کو آکے نہ خواب کرے گھر والوں کو جی چاہے دے دیں جی چاہے نہ دے دیں گھر میں بڑی امہ بیٹھی ہے بڑا بابا بیٹھا ہے وہ گھر والوں کو کہتا نہیں ہے دروازے پہ کوئی مانگ رہا ہے اسے جا کے دے دو ہمارے اتحاطوں میں رواج یہ ہے جب آزان مغرب ہو جائے جب سورت غروب ہو جائے اب کوئی آکے دروازے پہ دست سوال بلند کر دے اور اپنی آواز بلند کر دے اللہ کے نام پہ مجھے دے دو گھر کی بڑی امہ کہتی ہے اب شام ہو گئی ہے سائل کو خالی نہ لگانا تمہیں سمجھ نہیں آئی تمہارے دروازے پر مغرب کے بعد مانگنے والا آجائے تم خالی نہیں لگاتے آدھی رات کے وقت خالی کی بارگاہ میں جائے وہ اللہ خالی نہیں لگائے گا وہ خالی نہیں لگائے گا شرط یہ ہے کہ تجھے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے تجھے مانگنے کا طریقہ آتا ہے ہم نے کبھی خالق سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم تو اتنے دور نکل گئے اس سسٹم سے واہر چلے گئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ سے باتیں کیسے ہوتی اللہ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے آو مکتب اہلِ بیت تمہیں بتاتا ہے حدیثِ قدسی میں خالقی کا فرمان ہے پوچھا حضرتِ دعود نے اے میرے پروردگار من المشتاق ہونا ہی دیکھ تیرے مشتاق بندے کام ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ دینا خالق تو ہم بے رضائی جن کو میں نے اپنی رضا سے خلق کیا ہے وائزہ چنگہ و بلیل خاطبونی بے المشاہدہ جب ان پر رات چھانا پیئے اندھیرے میں بیٹھ کر مجھ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے باتیں آدھی رات کو میرے ساتھ بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں جیسے مخابتہ بھی سامنے ہے او میرا اللہ یا محسن قد اتا کلمسی اے احسان کرنے والے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پہ آگیا اے کرم کرنے والے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پہ آگیا پروردگار میں جو آیا ہوں اگر تو مجھے معاف کر دے یہ معاف کرنا نہ پہلا کام ہے نہ آخری مجھ سے پہلے بھی کتنوں کو معاف کیا میرے بات بھی کتنوں کو معاف کرے گا نہ یہ پہلا ہے نہ آخری اور عجیب انداز ہے معصومین کا مناجات کا ہم معصومین کہتے ہوں میرے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا میرا کچھ نہیں بچے گا اگر تو معاف کر دے تیرا نقصان کچھ نہیں تو اپنے بندے کو معاف کر دے تیرا نقصان کوئی نہیں اور اگر معاف نہ کرے تو میرا بچتا کچھ نہیں اور کتنا کریم ہے اللہ اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا کبھی سوچا آپ نے ہمارا دوست ہمارا بھائی ہمارا عزیز ہمارا شریک ہمارے رشتہ دار کو ہماری غلطیوں کا پتہ چل جائے چوک میں کھڑے ہو کے بدلان کر دیتے اب پتہ چلا اتنا بڑا مولوی بنتا تھا اتنا بڑا لیک بنتا تھا ہر وقت تصویح پکڑے ہوتا تھا آج پتہ چلا اس کا گردار کیا ہے تیرا اور میرا بھائی چوک میں بدنا کر دیتا ہے اور کائنات کا حکمران مطلق تیرے گناہوں پہ اتنے پردے نہ دیتا ہے کہ عرصے کے بعد گناہ کرنے والا بھی بھور جاتے ہیں پندرہ سال پہلے میں نے کونسا گناہ کی بیس سال پہلے میں نے کونسی غلط ہی کی بچیس سال پہلے کہاں رب کی نافرمانی کی بھور جاتا ہے اللہ اتنے پردے ڈالتا ہے اللہ اپنے گناہگاروں کا نام نبیوں کو بھی نہیں بتاتا ہے بہت بڑا اکرم ہے پردے گا بنی اللہ اکبر اللہ اپنے گناہگاروں کا نام اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتاتا ہے بہت بڑی نادلی قوم تھی بنی اسرائیل پکے پکائے بڑھے رہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو دال مسورد چاہیے ہمیں تو بیاس چاہیے ہمیں تو دھوم چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے یہ ساری مسئیبتوں کے مہربان ہوئی ہے اچھے خاصے دسترخان آتے تھے معاید آتا تھا ایک دفعہ کہت پڑ گیا بارچوں کا سلسلہ بند ہو گیا دریاں خوشک ہو گئے نہروں میں پانی ختم ہو گیا بنی اسرائیل نے آکے کہا اے اللہ کے رسول موسیٰ خالق سے کہو بارش دے تیری مخلوق پیاسی ہے حضرت موسیٰ کے کوہ تور پہ گئے پرور لگار تیری مخلوق پیاسی ہے تیرے بندے پیاسے ہاں بارش پر سا کہ موسیٰ اس بستی میں میرا ایک گستاخ رہتا میرا ایک ناخرمان رہتا ہے میرا ایک گناہگار رہتا ہے جب تک نکلے گا نہیں بارش نہیں پر ساملا حضرت موسیٰ نے عرض کیا پرور دے گا اور اس کا نام بتا دے کہ میرے موسیٰ نبی اگر میں نے اپنے بندے کا نام بتا دیا وہ تو بدنام ہو جائے گا نام نہیں بتا ہوں کہ پرور دگار نکالے کیسے کہ ساری پستی والوں کو اکٹھا کر کے اعلان کر دو ایک دستاخ رہتا ہے ایک نافرمان رہتا ہے ایک رب کا گناہگار رہتا ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں پرس لے گی خود بخود نکل جائے گا حضرت موسیٰ قوم اکٹھی ہوئی قوم نے پوچھا اللہ کے نبی بتا بات ہوئی صلوات پڑھئی اتمنت آوازے بلن اللہ ڈاللہ 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 اللہ ڈاللہ 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 پھر بھی صلوات پڑھئیے اللہ ڈاللہ ڈاللہ قبلہ تصیب رہے ہیں میں زیادہ دے رہا حضرت کو زحمت سماعت نہیں دیتا خدا بند قدوس ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ قوم و ملک اور ملت کی اس خدمت میں ہمیشہ اسی طرح موفق رہیں حضرت موسیٰ واپس آئے قوم اکٹھی ہوئی کہ اللہ کے نبی اللہ سے کہا تھا بارش برسا کہ میں نے دعا کی تھی ارشاد ربوبیت یہ ہوا ہے اس بستی میں میرا ایک دستاق رہتا ہے میرا ایک نافرمان رہتا ہے جب تک نکالو گے نہیں اس وقت تک بارش نہیں آئے گی ساری قوم نے کہا اللہ کے نبی اس کا نام کیا ہے کہ جب اللہ نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں اللہ نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں کیسے نکالے کہ خود بخود سن کے نکل جائے گا بس دو منٹ توجہ کنو میری طرف دوستو اس مجدے میں وہ گناہگار بھی بیٹھا تھا وہ گستاخ بھی بیٹھا تھا وہ نافرمان اسی مجمع میں تھا وہیں پہ اپنی گھوٹ پھیلا کے کہتا ہے پروردگار تو اتنا کریم ہے میرا نام اپنے مبی کو بھی نہیں بتاتی پروردگار اگر اتنا کریم ہے اگر میں اس مجمع سے اٹھ کے گیا تو بھی تو بدنا ہو جاؤں گا اتنا جو کرم کیا ہے اب بھی معاف کر دے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اب تک جو گستاخیاں کی ہیں وہ تو معاف کر دے آئندہ میں نہیں کروں گا بس رہی بیٹھا تھا مجمع ادھر سے وعدہ لٹھا مجمع پہ مرسنے لگا قوم پلیس رائل نے پوچھا اللہ کے نبی بندہ نکلا کوئی نہیں یہ بارش کیسے آگئی وہی آئی میرے نبی نے بتا دو پہلے گستاخ تھا اب توبہ کر کے میرا محبی بند گا وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے وہ تو گویا کہہ رہا ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے میری بارگاہ میں آنے کا مجھ سے مانگنے کا میرے ساتھ باتیں کرنے کا دنیا کے چھمیلوں میں بھسے ہو یہ کام ہو جائے اور وہ ہو جائے یہ بزنس ہو جائے اور وہ ہو جائے اس گاہ کو نبتا لوں اور اسے یہ کام کر لوں اور وہ کام کر لوں یہ تو ہوتے رہیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے انہیں چھوڑ اس رب کو راضی کر جو چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ ماف کر اللہ یقبل الیسیر نیاخوان الکسیر وہ جو سریع اور نزا ہے اتنا جلدی بدنے پر اس کی ماں بھی راضی نہیں ہوتی ہے اتنا وہ کریم اللہ راضی ہوتے ہیں ماں راضی ہوتے ہوئے دو چار دھکے ضرور دیتی ہے ہاں میرا بیٹا تھا تُنہیں مرے دل دکھایا ہے حجہ میری نظروں سے اوچھلو جا نکال جا میرے گھر سے تُو اس لاکھ نہیں ہے کہ میں نے سامنے آئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی ماں سینے سے لگاتی ہے اوہ دوستو ماں بھی ماف کرے دو چار دھکا دانے کے بعد کرتی ہے وہ اتنا کریم ہے کوئی سچے دل سے کہہ دے کر دے ماں اس کے لفظ ابھی ختم نہیں ہوتے وہ فرشتوں کو کہتا ہے مٹا دو بھولا ہوا تھا آ گیا میرے درمازی ماف کر گئے دوستو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں زیادہ گستاخیاں کی ہونا بندرے کسی کی تو ڈائریکٹ نہیں جاتا اکیلا گیا وہ دھکے دے کے نکال دے گا دیرے پہ بزدیاں کرے گا نوکروں سے میری توہین کروائے گا اکیلا نہیں جاتا کسی مشترک کا دوست تو تلاس کرتا ہے آہ میرا دوست مجھ سے روٹ گیا ہے تیرا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے تیرا میرے ساتھ بھی تعلق ہے میں نے گستاخیاں کی تھی آہ میرے ساتھ چل میرا روٹا ہوا دوست منع دے آہ میرے دوستو بزرگو اور عزیزو جیسے اپنی دنیا کی زندگی میں روٹے ہوئے دوست کو منانے کے لیے مشترکا دوست لے کے جاتے ہو اگر عرصہ ہو گیا اپنے کریم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو اکیلے نجا چودہ میں سے کسی کا دامن پکڑ کے چلا پروردگار تجھے پیغمبِ عربی کا واسطہ پروردگار تجھے ابو طالب کے لال علی کا واسطہ پروردگار تجھے شفیعہ روزِ جزا کا واسطہ پروردگار تجھے حسنین شریفین کا واسطہ پروردگار تجھے بیمارِ کربلا کا واسطہ پروردگار تجھے باقرِ علوم کا واسطہ تجھے جعفرِ صادق کا واسطہ تجھے عصیرِ فغداد کا واسطہ ماخ کر دے اب مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ان کا دامن پکڑ کے چلا جا ان کو اپنا سفارشی بنا لے ان کو اپنا وسیلہ بنا لے اپنے خالق کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دے وہ بڑا کریم ہے ان واسطوں کو رد نہیں کرتا واسطہ دیتے ہوئے خیال بھی کر لینا میں کس کا واسطہ دے رہا ہوں اس کے حالات کو بھی بیان کر دینا کہہ دینا پروردگار تجھے اس سجاد کا واسطہ جس نے کربلا سے لے کر کوفہ تک کوفہ سے لے کر شام تک گردن چھکا کے چلتا ہے آزمین پہ نظرِ گاڑ کے چلتا ہے ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے ابن زیاد کہتے ہیں سجاد کچھ دن پہلے تیرا چچا مسلم یہاں آیا تھا وہ تو سینہ تان کے آیا تھا وہ تو سن اٹھا کے آیا تھا تیری کردن کیا چھکی کہ ابن زیاد انصاف نہیں کیا جب چچا مسلم آیا تھا اس کے ساتھ سینہ بقید نہ تھی اللہ اکبر اب وہ اکیلہ آیا تھا ذرا میرے قافلے پہ نظر گر کہ ام کلسوم کا کھلا سر کہیں سکینہ کے سرخ و خسار کہیں ماں رسیوں میں جھکڑی کہیں پوپیاں رسیوں میں جھکڑی ہے اور میں کیسے سار اٹھاؤ مسلم یہاں آیا تھا وہ تو سینہ تان کے آیا تھا وہ تو سر اٹھا کے آیا تھا تیری کردن کیا چھکی کہ ابن زیاد انصاف نہیں کیا جب چچا مسلم آیا تھا اس کے ساتھ سینہ بقید نہ تھی اللہ اکبر اب وہ اکیلہ آیا تھا ذرا میرے قافلے پہ نظر گر کہیں ام کلسوم کا کھلا سر کہیں سکینہ کے سرخ و خسار کہیں ماں رسیوں میں جھکڑی کہیں پوپیاں رسیوں میں جھکڑی ہے اور میں کیسے سار اٹھاؤ اس شچات کا راستہ دیکھے دعا کر اور سنو گے چیلوں کی نجل سے منائی تم نے ایک جملہ سنو سگا چچا محمد انفیہ مدینہ کے باہر ملنے لگا اب جگلے لگایا سچات کے ہاتھ چھوٹنے لگے کہ چچا مجھے اپنے بازوروں میں لندوانا میری پوشت پہ کربلا کی تاریخ میں زخمی ہوں بابا چچا میں زخمی ہوں ایک جملہ پوچھا اے میرے بیٹے سچات مجھے اتنا بتا ان بی بیوں میں میری بہن زینب کونسی ہے کہ وہ جو سفید سر والی بیٹھی ہے یہی تیری بہن زینب ہے جناب زینب تبرانے اپنے بازوروں کو رسیوں میں چھپانا چاہا محمد نبیہ نے پوچھا اے بہن ہاتھ کیوں چھپا رہی ہے کہ بہیا رسیوں کے نشان عبیدک بازورا فرمہ فرمیز اے مقلمی انقلبون و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فراجہ اللہ علیہ وسلم 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 ساڑی قیامت نے شفاق کرن والی سیند زہرا آدھی یدیم بھی ہوئی ہے امیر باقہ بھی دنیا تو دوری ہے تریٹھ سال پیغمبر تبلیغ کی تھی ہے چالی سال خاموش تریوی سال اعلانیہ جموی لکھ مسلمان چھوڑ کے گئے جموی لکھ مسلمان تریوی سال تبلیغ پیغمبر تھے ہوئے تریوی لکھ مسلمان چموی لکھ مسلمان اور جنازہ چامن بھی لے کوئی نہ پر وہاں بھی کوئی نہ یہو میں عرض کر رہیانہ دو جنازے چوین آج بطول دے گھر وچوں پہلا باپے میں کوئی فضائل نہیں پڑ دا تو سوی تھکے میں تھے اسو لیکن تھکپڑ توڑی شان بھی نہیں ہے توڑی حق بھی نہیں ہے تھکڑا تھکڑا سا بھرمنا ہی سواب ہے پہلا جانا پیغمبر تھا اٹھے آئے آخری وقت ہے پیغمبر تھا جملے میں یہ حد دو راوڑے ہیں آخری وقت ہے پیغمبر تھا پانتن پاک جمع ہے حسنین نے چھوٹے سنے دیب آبے دے پاسے نال رو رہیے پیغمبر تسلی دے رہے زہرہ گھبرا نہیں پہلے سارے ہیں تو تو میرے کوئل آسے پیغمبر تھے نتسلی دے رہے ہیں یا ایک عرب اجازت منگی ہے اہلِ بیتر متوجہ ہے میرے پاسے بھائی پوری طرح تیار ہو میں نے توڑی نال زیادہ انتظار ہے جنہیں دعائیں رکھ لیں اللہ دعا ما سوما دی شادہ دا صدقہ انہیں دیا دعائیں اللہ قبول فرماوے کنے رو دیا کھنا دعا قبول ہون دیئے پیغمبر تھا آخری وقت ہے پانتن پاک رو رہے ہیں یا جنت چو جبریل کافور گھننا ہے حنوط پیغمبر وستے میں یہ حسن دے کے حنوط کیتا جانا ہے نمیتنوں پیغمبر اس دے چار حصے کیتن ہن تو پانتن پاک اس سے چار کیتے ایک اپنے وستے رکھیں ایک ایلی نو دیتا ہے ایک زہران نو دیتا ہے ایک حسین نو دیتا ہے حسن نو دیتا ہے حسین چھوٹا ہی رو کہا دے نانا میرا حصہ کوئی نہیں کافور ہے جنہ پیغمبر ہانا لائے فرمیدن بچڑا کافور دی لو اور انہا کو ہون دی جد وارس ہوتے ہوتے کافور بیمانو لور دی پتر جن غسل ملے کفن ملے وارس ہوتے ہوتے اللہ جانے تیرے نال امت کے سلوک کرے سی حجہ پیغمبر رو رہے ہیں یا عرب اجازت منگیے اہل بیت محمد اجازت ہے میں اندر آسکنا بی بی آدھے نہیں اسے پریشان ہے پھر اجازت منگیے بابا کو یا عرب بار بار اجازتہ منگ رہے ہیں فرمیدن زہرہ آم رب نہیں اے ملک المہوت ہے اے تیری عصت و عظمت ہے جو اجازتہ منگ رہے ہیں ورنہ کسے دروازے تے نہیں رکیا نہ کہے نبی ولید در پہ تیری عصت عظمت ہے جو رکیا کھڑا ہے تو اسی سمجھ گئے ہو سارے میں فکر ہاں یاد دی ماما جا جس دروازے تے ملک المہوت رکدائی جس دروازے تے پیغمبر رکدائی جبریل رکدائی اسے دروازے تے محمد بعد امت کی میں آئیے لوگ کی میں آئے پہلی ناشتگردی اہزارات دروازے تے کہ میں آئے سال بعد نہیں چھے مہینے بعد نہیں تیسرے دوسرے دن ہن جائے ایک ہتھوے چاک چاہی ہوئی نے میں ہتھوے لکڑی چاہی ہوئی نے بہرام جو نہیں تک گھر جلا دیسا ہے بی بی مہوں کمزور ہو گئی آئی اٹھانہ سال دے سن جوال سفید ہو گئی آئی کمر جھوک گئی آئی دروازے دندرو آکے بیٹھئے وہ گھاری جلا ہے جسے جہاں سنین علی ہومل آدن ہومل تپے ہومل یہ جہاں مکان دیتی نے پرسا دیت پرسا جا پڑھانا یہ جہاں دیتا نے دیوار تے درد درمیان نبی دی تھی آئیے یہ جہاں پرانا دروازہ لوہ دی میں خواہی جڑی بطول دے پہلو تے لگی ہے ویڑ کریں دیے فضا میرا موصل شہید ہو گئی وا محمدہ بیمی ویڑ کی تے ہر اور پھر پاسے تو ہاتھ نہیں چاوے آئیے پھر کفل غسل دے وے لی ہاتھ پاسے دے رہے آئے جائلی میرے پاسے تو ہاتھ نہ جاں میری آدھیاں پتر مر وے سر یہ پہلا پرسا ملے آئے پیغمبات دا جنازہ چاوے ہیں چند بندے لوگ اپنے منصوبے اچھ مسروف ہیں اور دوسرا جنازہ آج پھر دوسرا حسن نہ اٹھے امیر پترائی علیہ و بطول دا امیر پترائی آئی حسین بھی امیر حسین کوئی زیادہ غریب تک آئی حالات غریب مشہور کر چھوڑے حسین بھی امیر آئی یہ جنہ نانے دعا نواسے ان ناز بنائے نانے دی مہرتے کسے ویلے نماز سجدے چوے نا سر سوار ہو جاوے نا موڑے آتے چاہ کے پیغمبر ترے نا لوگ آکھے نا کینی سونی سواری ہے پیغمبر آکھے نا ان کیونے آکھے سوار کیسے سونے ہیں کینی سونی جوڑی آئی بطول دیں آج حسن نا جنالہ اٹھے دماؤں میں یاد لفظ کئی دفعہ حسن نظہر ملی اور ظہر بھی یہ ظالمی دی ظلم دی گول دے آئیں غیر مسلم حکیمہ کو لوں ایسی ظلم دی ظاہر دریاوے ستی جاوے آ ایک کترہ جتھو تھا یا سر جاوے آ کوئی زندہ روح نہ رہ جاوے آ یہ جای ظلم دی ظاہر بطول دیاں مصدوریاں دے پلے ہوئے محمد دیا نازاں دے پلے ہوئے جبریل دیاں لولیاں دے پلے ہوئے ظہر کئی دفعہ ملی ہے حسن اوکھا وقت گزارے ہے کوئی آرام نہ لئے رہن دیتا لوگا لیکن یہ دی آخری دفعہ ظہر ملی ہے اجودہ بن دے اشز نے رات نو دیتی ہے افطار فرمایا ہے ظلم دی ظاہر آئی جتھوں تا ایک میں لگا گیا ہے پانی جگر کپین دی گئی ہے جگر کٹی دا گیا ہے حسن دا یہ کو جا کہنے اپنے مطلب اج کامیاب نہ ہوسے میرے چھوڑ دے بچے انو یتیم کیتا ہے میں تیرا کیڑا جرم کیتا ہے آئین کاسم دی ماہ دے گھر میں کاسم دی ماہ پوچھنی حسن خیر تھے فرمایا ہے میرا بستر بڑا میں نانے دا سلحام کی تیاما نانے دی قبر گلنا لائی نے نانا پتر دا سلام ہوئی ہے نانا میرے جگر نوہ باری شیک ہے ظلم دی ظاہر ہے ان یہ قبر گلنا کے حسن روندے روندے آنکھ لگ دیئے یا خواب ایک نانا دا ہے بچڑا اوکھے ویلے گزر گئے نہیں ہوڑا سی لورکان آ رہے ہیں جسا نانا دو فریان سونا کے آئے تین سال یا ٹائی سال نا سن کاسم دا ہے ہیک سال نا سن چھوٹے بھیرا عبداللہ دا ہے بھیڑ شہزادیہ دی بھیڑ حسن دی شہزادی جناب سجاد دی سوجہ بنے آئے ہیں یہ بھیڑ دھیرا امہ نال دروازہ ملکھڑا آج باپ سادی دی حالت کی میں ہے یا حسن خاروچھائے ہیں کہہ میلے اکھی باندوں میں دیئے ہیں کہہ میلے اکھی تکیندے ہیں آکے فربا سیند سہارا دکھتا ہے حسن خیر کہے دسیندہ کیوں نہیں فرمینر میں نے مستر تے سما بی بی مستر تے سمایا ہے رات شروع ہوئیے ہر کوئی سام گیا ہے ایک حسن پریشان ہے یہ گھار والے فرمینر کاسم دی ماں آپ بھی سام میرے کاسم نوی سما میری بچے نوی سما آپ بھی سام من تیری حالت اے ہے اسکی میں سام سکدے ہیں فرمینر میں آکریا آپ بھی سام میرے بچے انو سما میں پوچھ نہ سکدی ادھرات ڈھلی ہے حسن حولے حولے دروازے تم باہر آئے ایک دفعہ زمین دو نٹھا نے ایک دفعہ آسمان دو نٹھا نے ٹھڑا سابر کیا دین انہا لیلہ و انہا الہ راجعوں پھر بھراما دے دروازے دے پاسے حسرت نال ویکھے آنے فرمینر شاہلہ توڑیاں جوڑیاں سلامت رویل میرے جتیم حمد والے آنے پارتا ہی دے ایک ایک دروازے تے حسن فریاد کر دے رہے آنکر بستہ تے ستے ہیں بی بی آنی میری پریشانی ہور بدھی ہے لیکن خاموشاں پچھلی رات دا بھیل ہویا ہے نا ایک واری تڑپ کے سجے پاسے تھے پھر تڑپ کے خبے پاسے تھے یہ کچھ مو نکلے یا امہ واجدہ ہائے نانا ہائے امہ اولاد توڑے جتنی بڑی ہوئے دکھے لے ماما یاد آدیا ہے ہائے امہ یو فکرہ سائن تڑپ کے گول آئی ہے امہ دے پاسے دکھر دا واسطہ ہی حسن دساکے بڑ گئی ہے فرمیدر میں نو ظاہر مل گئی ہے یہ دی ظلم دی ظاہرے میں بستر تے سام نہیں سکتا میرے نانے دا فرمانے اولاد پہ اوبادے ہاں دی تھندک ہوں دیئے قاسم نو میرے ہاں تے سما مطر تھندک پہنچ دی ہوئے بی بی قاسم نو سمایا ہے ندر دی حالت ہے پہلے تھا قاسم دی آکھ نائی پہی کھل دی جدا پہو دے سینے دے آیا ہے امہ امہ کریں دا مات گل لگ گئے امہ کچھے سمایا ہے ہی ڈاڈھی گرم جا ہے تھے دا ڈاڈا سے کے بی بی آدے پیو دے سینے ہی تے آج دی رات ہے آج کے ساملہ آئے آج دی رات ہے حسن مو چمدر قاسم دا بی بی جدر دے بعد بے کہتا حسن خاموش ہوگیا ہے قاسم لاہیا چراغ گھننا نال چراغ آندا ہے بے کہتا حسن دے چیرے دا رنگ سابزے ختم تمہین بڑی تیاری نال سرمامر دا تا حق ہی کوئی نہیں آگے بے کہتا چیرے دا رنگ سابزے ہتھان دا رنگ سابزوں مر لگ گئے یہ کو جاندی حسن چپ کر کے تورے آوے کائی غلط کر کے تورے ہاں حسن آپ کھولیے فرمے جل قاسم دی ماہ ہون میں بچدہ کوئی نا جلدی کرو میں تعدام انہوں تکلیف نہ دے ماں لیکن ہون میں بچدہ کوئی نا جلدی کرو میری بھیڑ زینہ بن سند ہو جاں بی بی تورر لگیے بسم اللہ کرام بڑے تھکے بیٹھے ہو تورر لگیے کاسم آدھے اما میرا شان چھوڑتا ہے بابے نال کئی بڑ گئی تا میں کے کنسا میں پھوپی نو سٹ گے نانا تو سایتھائی بابے کول کھڑو لو اما پھوپی نو کے واج کے آکھڑا ہے کیلئے نسڑا ہے بی بی آجے کاسم کھڑوان جلدی نہ کر انہیں کاسم نگرے بان چاہ کیتا ہے سارے چھاک روائیے آکھ دائے ونجل و تیرا کام میں پھوپی آپ پہ سمجھ ویسیاں نہ سامنا نہ پوسیاں بسم اللہ کرا روندی اکھیلوں پورا مجمع تیاری کار رہا ہے شالہ ایو غم ویکھو اور کوئی غم نہ ویکھو جڑوے لے کاسم ٹڑے آئے نا پچھلی ران دا ویلہ ہے سبوہ ہمار والی ہے سارے چھاک دائے شالہ پھوپی جاگ دی ہو سیاں نہیں تو اچھا ساڑنا مارے وڈی شانہ والی ہے انہوں کاسم پھوپی دے دروازے تے آئے دروازہ بند نظیر آئے اپنے آپ نواتے کاسم یہ تھا ہی بہی وال انہیں تا جا دا ویلہ ہے پھوپی جاگ زیاں سنی ویلے انہوں کاسم دا بان آئی انہوں بی بی ننڈری چھو تڑپ کے اٹھئے امہ فضا جاگ دیئے کیوں بطول دی دی خیر تہی خیر کوئی نے منو امہ زہرہ جگہی وین دیئے آگ دیے بچڑی زینب تنوں ندرا یادر دروازے تے یتیمانی شکالائی بیٹھئے مانوے ایک دروازے تے کون ہے فیزہ بائرہ یہ بیک ہے کاسمیتی دے روندہ بیٹھائے پھٹ گیا دیئے پھتری جایا بیٹھائے اس میں نے عجیب رنگیں چاہیا ہے بسم اللہ اور گل گیا آخر تے پہنچے بیٹھائے بی بی مائر آئیے بھتری جنو جایا ہے کاسم خیر تہے کپی امہ خیر کوئی نہیں بابا تن پر ایسا نے دائے پھینی بھیرا دے سارتے آئی آئے سیدہ مومنہ بی بی آدھی حفظر میں ہر قید جنازت روڑا میں آئے آدھے رجا رواندیا رتی ہون پی آدھی آنی حفظر اشارہ کی تے کئے نہیں سمجھے آیا دو جیوار اشارہ کی تے کئے نہیں سمجھے آیا تری جیوار خون دی التی آئے مجھے جگر کپی کے باہرہ ورڑا کے ہے بی بی آدھی اے پھر جائی بردن کھلنا میرے ویر دا جگر کپی دا پہ ہے چودہ سو سال دے بعد سوڑ کے تڑپ گئے ہو جیڑی بھائن حتھا دے بیچی جلے دی آئے اللہ جارے کے لیا مصیب کا بردازت کی دی آئے جگر دے ٹکڑے چھال رہیے بی بی آدھی اے کاسم بچڑا جلدی وان چاچے نوان کے دسا آیا ہے کاسم چاچے دے دروازے تے ہوئے لائے دروازہ بند ہے آخر کاسم چاچہ امام اے دس سن سنڈر دی کے لیوڑے یہ چاچے دے دروازے تے بیٹھا ہے انہوں اب باستہ حجت نواز تے اٹھے غازی دی نظر پہ یہ حسین تے دروازے تے کوئی آئر نظر آیا ہے حکمہ کے آدھے کون میرے جیتے سوئے لے دروازہ حسین تے ابا جو کاسم چپ کر کے رو رہا ہے ابا سادہ تنوں پتہ نہیں میں غازی پوچھ رہا وہ بچڑا کے مان گئی ہے ہوسان کے غازی کاسم نوچا ہے انہوں حسین ترد کے عادل اکبر دیما جاگ دی ہے بسم اللہ بڑے سبر ساکڑ لے آئینے اللہ جانے اگلے سال نصیب ہوئی یا نہ ہوئی جڑوے لے بیرائی دھا ہوسین بائر آئین وہ کھلتا کاسم نو ابباس چائی کھڑا ہے ہوسین چوٹیا جنگیا دل بچڑا کے بڑ گئی ہے چاچا بابا لازے دا مہمان سندان آیا پھرا پھرا دے سارتے آئین حسین کے بڑ گئی ہے؟ کے بڑ گئی ہے؟ میروں سے کھوزے چو پھانی پیتا ہے ایڈی کا ہی سلم دی چیز آئی میرا جگر کا بھی گئی ہے وہ گئی ہے؟ ایڈی سہرہ ہی سبیدی چو دھوڑ انڈی ہے سلم دی دھوڑ انڈی ہے اور پھرا پھرا دے سارتے آئین اصل میری اصل ویر میں نو چھوڑی ویدہ ہے ہوسین ویر کون جانتے پور جانی ہے میری آقریبوں کے دو وسیطہ سن لائے پہلی وسیعہ تے ہی میں نو نہ دے کول ضرور گھنوڑ دے دوچھی وسیعہ تے ہی میرے یتیمہ دی پارہ تے ہی جی میں میرے جگر دے ٹکڑے چاہے دی یہ میرے یتیم دی لاش دے ٹکڑے چاہے اے یتیمہ دی پارہ تے ہی بھیرا ٹڑ گئے بھیرا دے رہ گئے اصل ٹڑ گئے بھیرا موجود ہے بھتری جے موجود ہے سونا مسل پہ مل دے کفن موجود ہے کافور جنت موجود ہے بند میں پرانے پرداؤنا زادار ہو حسین مسل دے رہے لغازی پاری دے رہے یا لو دید مسل دے دی جات حسین مرتن رکھ چھوڑے ہے چھٹا سا بھر کے حسین نکوک نکل گئے ہے آدل روندہ کیوں ہوئے بھیرا دی میت نوے کے عدت کو مسل دا پاری ڈال ویرول پیام ملتا با کرتی بے تی کو کفل بھی مل سی ہتے دفل بھی ہوسیں تیڑا چنگا ویر نصیب ہے میں کو مسل دا مل سی ڈال لہودے نہ کوئی ہوسی سجار قریب ہے میڈی کفل نے بدلے پہو شاکل و دیسے میں کو سمجھ کے مات عدیب ہے تیوتا سونا مسل کفل بھی آئے جناسوں بھی پھر آیا چاہے ہیں بستے ہو میں پھر اپیل کر رہا مات بیمی ارتلا ماتم نالی رویا ہے جلوس نالی رویا ہے جڑویل جنازہ تیار ہو گئے ہیں دروازے دیڑی دائی بھیڑی منجید پاپ گڑھ کے رو دیا آئے ہیں جدہ بیمیاں دی ہاتھ آگئی ہے اُتھائی میری ہسینیاں رو دیاں ملتی تے بھائے گئیا ہے دروازے دیر درو بنی حاسم دیاں مستورہ پھائے گئی ہے جناتہ روز رسول کے آیا ہے یا رو کے آگیا ہے پورا سمجھ دار مجمع ہے یہ کچھ حسین آکھیں نانا بھی ساڑھا ہو گئے مدینہ بھی ساڑھا ہو گئے جنازہ بھی ساڑھا ہو گئے کیوں حلا دے بطول دے پیش پائے گئے ہو اجا حسین دا کلام ختم نہیں ہویا یا ایک تیر ظلم دا آیا ہے حسین دے پاسے نہیں حسن دے جنازے دے آیا ہے ایک تیر دا بنائی ستیر تیر آیا ہے نبین کا برحال گئی ہے اوہ مرن دے بادی مریدہ پہ آئے مرن دے بادی مریدہ پہ آئے اتھا یہ فکر آکھیں بنجا ناراض نہ ہویا ہے حسن دے جنازے دے ستیر تیر گرے گیا ہے یہ ستیر تیر لگ گیا ہے میں قربانہ حسین تیری مظلومی دوں جہن دے تیر گر بھی کوئی نہیں سکتا جہن دی لاش تیر آتے کھڑ گئی آئی زمین دے نائی آئی بنی عاشم نو جلالہ ہے حسینہ دے نہیں بنی عاشم ابباس نانے دشار جلال چکھا نہیں ہوئے دم ابباسے دہت رکھے نہ بنجیا پسن دے جنازے دے تیر نہ چاہے نہ آؤ جنازہ جنہ دل بکی امہ کو دفن جکرین دے آئے اسے جملے واسدے میں پرانا جملہ پا آکھ دے غازی ویر کسمت نال جملے آئے جنازہ گھر میں چاہے اور آپ اندازہ کر لاؤ گیڑی بھین سفید کفل پر آؤ کے کوری آئی کفل جو خون وعدہ آدھا ہے امہ دا جایا ایکے بڑھ گئی ہے امہ دی جائی نازے اگر بھی ساتھ دکھ جائے سوڑ کے تڑھ گئے اور پھین تو بچھو تیر چھکے دی بیتی ہے میں قرمان منیاں بہو دیر لگی ہے تیر چھکے دے بچھو کفل دے جائی زہرہ کو کائی تیرے انوکھی کسمت آئیل جیرے لگین حسان رضا کو بی بی تیر چھکے پھاتے کفن ولے روح آنکھے بہن بھرا کون حسین یہ سراخن والا کفن پاویسی میں اسے جملے وسط میں اپیل کر رہا بی بی آنے حسن تیری قسمت گفن الگلال خونی جاریے سراخن بی بی تیر چھکے دیئے کاش کربلا جی بہن دعویسے لگے آ حسین نے تیر نیزے بھی چھکے آ جنازہ تیار ہے کلوں کاسم جھڑ رہے کلوں بی بیاں چھڑ دیا ہے غازیہ دے مولا جنازہ چاہو کوئی مزدور مار ویسی آ جنازہ چلے آئے اور بکیے دے پاسے ونجن جنہا جنازہ بکیے دے پاسے ونجن گئے انہوں مادی کا برحال گئے آوازہ دیا جی آیا بیٹا چل بچڑا آئے بیاں تو پھر آنا مانے روزہ مانے روزہ موسیقی 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 موسیقی